بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی ہماری ہٹ سٹوری جو ہے ہماری ایڈوکیشن سے متعلق ہے گرتے ہوئے تعلیم سے متعلق ہے گرتے ہوئے تعلیمی میار سے متعلق ہے ناظرین بہت افسوس کا مقام ہے کہ سرکاری عداد و شمار کے مطابق ہماری بتیس ایسی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں جن کی تعلیم کو ناقص قرار دے دیا گیا ہے اگر یہ ہمارا معاشرہ محذب معاشرہ ہوتا تو آج ہماری حکومت نیب کو اپوزیشن کی فیرستیں دینے کی بجائے ان بتیس جامعات میں کام کرنے والے پروفیسروں اور ان کے جو پرنسپل سہبان ہیں ان کے جو ہیڈ ہیں ان کی فیرستیں دے رہی ہوتی کہ ان سے پکڑو کہ انہوں نے قوم سے اتنا پیسہ لیا قوم نے ان کو اتنا پیسہ دیا لیکن میارے تعلیم گرتا چلا گیا اور اگر ہماری اپوزیشن اس قوم سے مخلص ہوتی تو وہ یہ کہنے کی بجائے کہ تحریک لبیک کے ساتھ کیا مہدہ ہوا ہے وہ پارلیمنٹ میں لائے جائے وہ یہ مطالبہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی کہ ان بتیس جامعات کے حرام خوروں کی لسٹ جو ہے وہ قومی سملی میں پیش کی جائے سینڈ میں پیش کی جائے ہمارا میارے تعلیم کیوں گر رہا ہے ناظرین جس قوم کا میارے تعلیم گرے گا وہ انٹرنیشن سطح پر پیچھ ہی رہ جائے گی تو میں آپ کو یہ ساری سرکاری دستاویزات سے بتاتا ہوں کہ یہ بتیس جامعات کون سی ہیں جن کا میارے تعلیم بلکل نیچے آ چکا ہے اور ان میں کون کتنے نمبر پہ ہے یہ ساری تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں میں تمام والدین سے گزارش کروں گا کہ یہ ہٹ سٹوری اس لیے دیکھیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کون سی یونیورسٹی کیا چورن بیچ رہی ہے سارے ہمارے نوجوان نسل اس لیے دیکھیں کہ ان کو پتا ہو کہ یہ بتیس یونیورسٹییں جو ہیں ان میں کون کون سا حرام خور بیٹھا ہوا ہے لہٰذا میری آپ سے اپیل ہے کہ ہمارے چینل کو خاص طور پر اسٹوری کو اس لیے دیکھیں کہ ہماری قومی ذمہ داری ہے یہ ہمارے قومی تنظلی کا ایک نشان ہے میں نشاندہ ہی کرنے جا رہا ہوں اس کا پیچھا آپ نے بھی کرنا ہے میں نے بھی کرنا ہے ہم سب نے کرنا ہے تو یہ رپورٹ دیکھ لیں جو سرکاری رپورٹ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں جی تو ناظرین ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے ملک بھر کی ایک سو انیس پبلک سیکٹر جامعات میں سے بڑے بجٹ کی حامل بتیس سرکردہ جامعات کے میارے تعلیم کو غیر تسلیب بخش قرار دے دیا ہے دستیاب سرکاری ریکارڈ کے مطابق ایچی سی کے کوالٹی انویسٹمنٹ سیل کی مرتب کردہ دستاویزات کے مطابق ملک بھر کی بتیس پبلک سیکٹر جامعات جن میں وفاق کی تین کے پی کے کی دس پنجاب کی نو بلوچستان کی دو سندھ کی پانچ گلگت بلتستان کی ایک اور آزاد جمہو کشمیر کی دو جامعات شامل ہیں ان جامعات کا میارے تعلیم مسلسل گرتا چلا جا رہا ہے ایچی سی کی طرف سے ان جامعات کی کارگردگی کو غیر تسلیب بخش قرار دیا گیا ہے ان میں اسلامباد سے قائد اعظم یونیورسٹی بھی شامل ہے اور بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی بھی شامل ہے جس کی متعدد فہش ویڈیو بھی سامنے آئی تھی اور اس کے علاوہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیویلمنٹ اکنامکس بھی اس فیرس میں شامل ہے کمیشن نے تینوں جامعات کی کارگردگی کے حساب سے بہتر طیب پینتالیس اشاریہ ترانوے چھبی اشاریہ اکسٹھ اور چالیس اشاریہ چوبیس مارکس دیے ہیں اسی طرح ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی طرف سے پنجاب کی جن نو پبلک سیکٹر جامعات کے میارے تعلیم پر سوال اٹھایا گیا ہے ان میں بہت دن ذکریہ یونیورسٹی ملتان چھتالیس اشاریہ سات فیصد گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی لاہور بتیس اشاریہ بیس فیصد گومل یونیورسٹی ڈی آئی خان چودہ اشاریہ ترانوے فیصد نیشنل کالج آرٹ چھتالیس اشاریہ بائس فیصد ویمن یونیورسٹی ملتان تین تالیس اشاریہ پچھتر فیصد انفرمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی لاہور سنتالی اشاریہ ستر فیصد غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان گیرہ اشاریہ چودہ فیصد گورنمنٹ صادق کالج یونیورسٹی اکی اشاریہ نینانوے فیصد خواجہ فرید الدین یونیورسٹی آف انجینئرنگ انڈ ٹیکنالوجی رحیم جار خان چھالی اشاریہ چھانوے فیصد شامل ہیں سندھ کی غیر تسلی بخش کارگردی کی حامل قرار دی جانے والی پبلک سیکٹر جامعات میں لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز جام شورو سندھ چھتی اشاریہ دو فیصد یونیورسٹی آف کراچی ستائیش اشاریہ گیارہ فیصد قائد عوام یونیورسٹی آف انجینئرنگ انڈ ٹیکنالوجی نواب شاہ تینتالیش اشاریہ باسٹھ فیصد شاہ عبداللطیف یونیورسٹی خیرپور تینتالیش اشاریہ چھبی فیصد بینزیر بھٹو شہیل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی انڈ سکلڈ ڈیویلمنٹ خیرپور اکی اشاریہ تیرہ فیصد شامل ہیں ایچی سی کی طرف سے خیبر پختونخواہ کی جن دس پبلک سیکٹر جامعات کے میارے تعلیم کو گرانی کا شکار کہا گیا ان میں یونیورسٹی آف پشاور اکی اشاریہ پچیس فیصد ہزارہ یونیورسٹی چھالیس اشاریہ اکتالی فیصد عبدالولی خان یونیورسٹی مردان انچارش اشاریہ پنتالی فیصد یونیورسٹی آف مالاکن چکدرہ دیر بیالیس اشاریہ تینتالیس فیصد اسلامیہ کالی یونیورسٹی پشاور انتالیس اشاریہ ایک فیصد یونیورسٹی آف سوابی چالیس اشاریہ بارہ فیصد یونیورسٹی آف سواد بتیس اشاریہ چوالیس فیصد باچہ خان یونیورسٹی چکدرہ انتالیش اشاریہ چار فیصد خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک چھتیش اشاریہ چوالیش فیصد اور ویمن یونیورسٹی مردان پچیش اشاریہ انچاس شامل ہیں اسی طرح بلوچستان کے جن دو پبلک سیکٹر جامعات کی کارگردگی پر سوال اٹھایا گیا ہے ان میں یونیورسٹی آف تربت اکتیش اشاریہ دو فیصد اور سردار بہادر خان ویمن یونیورسٹی کوئٹا اٹالیس اشاریہ سولہ فیصد شامل ہیں گلگت بلتستان کی جس ایک یونیورسٹی کو ایچی سی کی طرف سے غیر تسلیب بخش قرار گردی کی حامل فیرست میں شامل کیا گیا ہے وہ یونیورسٹی آف بلتستان ہے جبکہ ازاد جمہو کشمیر کے جن دو جامعات کا میارے تعلیم غیر تسلیب بخش قرار دیا گیا ہے ان میں یونیورسٹی آف کوٹلی 38 اشاریہ سنتی فیصد اور ویمن یونیورسٹی آف ازاد جمہو اور کشمیر باغ 18 اشاریہ سولہ فیصد شامل ہیں ایچی سی کی طرف سے پبلک سیکٹر جامعات کی کارگردی کے حوالے سے مرتب کردہ چارٹ میں 50 فیصد سے کم مارکس لینے والی جامعات کے میارے تعلیم کو غیر تسلیب بخش قرار دیا گیا ہے علاوہ از ایچی سی نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ملک بھر کی پبلک سیکٹر 119 جامعات میں سے 18 جامعات ایسی ہیں جنہوں نے کارگردی کے جائزے کے لیے ایچی سی کی طرف سے طلب کردہ رکارڈ ہی فراہم نہیں کیا ہائر ایجوکیشن کمیشن کے مطالبے کے باوجود رکارڈ فراہم نہ کرنے والی جامعات میں یونیورسٹی آف ایگری کلچر فیصلہ باد علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سلامباد بولون یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سینسز پیپرز یونیورسٹی آف ہیلتھ ہیلتھ سینسز فار ویمن نواب شاہ محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگری کلچر ملتان گنبٹ انسٹیچیوٹ آف میڈیکل سینسز خیرپور یونیورسٹی آف لورالائی پاکستان ملٹری اکیڈمی ایپٹاباد پاکستان نیوال اکیڈمی کراچی شہیز ظلفکار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی سلامباد یونیورسٹی آف فاتح کوہات شہیز ظلفکار علی بھٹو یونیورسٹی آف لا کراچی محمد نواز شریف یونیورسٹی آف انجیزنگ اینڈ ٹیکنالوجی ملتان ایپٹاباد یونیورسٹی آف سینس اینڈ ٹیکنالوجی فاطمہ جناب میڈیکل یونیورسٹی لاہور شہدائے آرمی پبلک سکول یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی نشیرہ ویمن یونیورسٹی سوابی اور راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی شامل ہیں واضح رہے کہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے مذکورہ گراف جامعات کے مالی سال دوزار اٹھارہ اور انیس کے دورانیاں کی ظاہر کردگاہ کارگردی کو سامنے رکھ کے تیار کیا ہے جی تو ناظرین یہ پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ایسا چھوٹا موٹا ایشو ہوتا ہے اس کو کس طرح ریڈ سکرینے کر کے ہمارا قومی میڈیا چلاتا ہے میں یہ سمتا ہوں کہ یہ ایک قومی ثانیہ ہے کہ ہماری بتیس جامعات بڑا بجٹ لینے کے باوجود اپنا تعلیمی میار جو ہے برقرار نہیں رکھ پائیں بلکہ نیچے کی طرف جا رہی ہیں اور یقین مانی ہے ان میں سے بیشتر یونیورسٹری ایسی ہیں جہاں پہ منشیات بھی سپلائی کی جا رہی ہے اور وہاں کے نوجوان منشیات کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں خاص طور پہ قیدیعظم یونیورسٹی کے حوالے سے تو ایک رپورٹ سامنے آئی تھی جہاں پہ اسلامبہ پولیس کے اہلکار منشیات سپلائی کرتے ہوئے پائے گئے تھے تو ناظرین چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے قومی میڈیا پہ بھی ایک ماتم برپا ہوتا کہ سرکاری دستاویزات کے مطابق ملک کی بتیس یونیورسٹییں جو ہیں وہ مسلسل گرانی کا شکار ہے مسلسل پستی کی طرف جا رہی ہیں لیکن ہمارا قومی میڈیا بھی آپ کو بتا رہا ہے کہ فلان سیاستدان نے یہ جھوٹ بولا ہے فلان نے یہ جھوٹ بولا ہے فلان کو بلا لیا گیا نیب نے فلان کو طلب کر لیا فلان کی زمانت ہوگی اس سے کسی کو کوئی غرض نہیں عوام کا کچھ فیدہ نہیں ہونے والا میاں نواز شریف صاحب لندن میں رہیں پاکستان میں رہیں پاکستان کا کوئی فیدہ نہیں ہونے والا جناب عمران خان کی حکومت مدت پوری کرے یا نہ کرے مہنگائی بڑھتی رہ گی لیکن ناظرین یہ بتیس جامعات اگر نہ سنبل پائیں تو پوری قوم جو ہے اس کا خمیازہ بکتے گی یہ چینی سے بھی زیادہ بڑا سکینڈل ہے یہ آٹے سے بھی زیادہ بڑا سکینڈل ہے اگر اس کو آپ سمجھیں لیکن آپ کو یہ قومی میڈیا نہیں بتائے گا یہ دستاویزات قومی میڈیا آپ کو نہیں دکھائے گا چونکہ ان کی ریٹنگ نیچے آ جاتی ہے چونکہ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کو بتائیں کہ ہمارے نیچنل لیبل کے حرام خور کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ صرف حرام خوروں کی وجہ سے ہوا ہے کہ بتیس جامعات کا مستقبل دو پہ لگ گیا ہے اور وہ بودماش جنہوں نے اپنی رپورٹ ہی جمع نہیں کروائی ان کو چاہیے ہائر ایڈوکیشن کمیشن ایف آئی اے کے بھیجے اور ان کو ہتھکڑیاں لگا کر جس طرح دالتیں حکم دیتی ہیں کہ ملزم نہیں آیا تو اس کو ہتھکڑی لگا کر پیش کیا جائے جنہوں نے رپورٹ نہیں دی ان کو ہتھکڑی لگا کر ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے سامنے لائے جائے تاکہ پتا چلے جنہوں نے رپورٹ جمع نہیں کروائی وہ کہاں کھڑے ہیں سمشاد مانگڑ کو اس ہٹ سٹوری کے ساتھ یہ اجازت دیجئے اللہ حافظ